اسلام علیکم میورز اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک useful application کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے android phone کی مدد سے اپنے documents یعنی قیمتی دستاویزات کو سکین کر کے اپنے پاس PDF یا image format میں رکھ سکتے ہیں اب document سکین کرنے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی یا کسی scanner device کی ضرورت نہیں ہے بلکہ simply آپ google play store سے application جس کا نام cam scanner ہے آپ اس کو download کریں اپنے mobile phone میں install کریں اور اس کی مدد سے documents کو بہت ہی clear way میں اور easily scan کریں cam scanner کیسے کام کرتا ہے complete طریقہ کار میں آپ نے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرا نام ہے منتاز رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو استاد یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے گا ویورز cam scanner کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو google play store پہ جانا پڑے گا وہاں سے آپ اس کو download کر کے انسٹال کر سکتے ہیں تو میں play store پہ جا چکا ہوں play store پہ جانے کے بعد یہ top پہ آپ search bar دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے cam scanner جیسی آپ cam scanner لکھیں گے تو یہ top پہ لکھا ہوا آجے گا cam scanner آپ نے اس پہ click کرنا ہے آپ نے اس پہ click کیا تو آپ کے سامنے cam scanner کی application آ چکی ہے اب یہاں پہ update لکھا ہوا آ رہا ہے چونکہ میں نے already یہ application اپنے mobile phone میں انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے لیکن آپ کے case میں یہاں پر انسٹال کا button ہوگا application کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ اگر چاہیں تو یہاں پر اس کے reviews پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ اس application کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کی rating 4.6 ہے اور اس کے 100 million plus downloads ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ application بالکل perfect طریقے سے کام کرتی ہے اور بہت ہی useful ہے لوگ اس کے بارے میں بہت اچھے comments رکھتے ہیں ناظرین آپ نے یہاں پر install کے button پہ click کر کے اس کو install کر لینا ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ اکار بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے ذریعے سے کیسے کسی document کو scan کرنا ہے تو چلیں cam scanner کو open کر لیتے ہیں جب آپ application install کریں گے تو یہ اس طرح آپ کے mobile phone میں اس کا icon بن جائے گا cam scanner آپ نے اس پہ click کر کے cam scanner application open کر لینا ہے یہ کچھ ads یہاں پر show ہوں گے کیونکہ یہ free of cost ہے اوکے اب ہم ایک document کو scan کر لیتے ہیں یہ camera کا icon آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس camera کی icon پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ جس document کو scan کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے کسی smooth جگہ پہ اور اس کے بعد آپ نے capture کر لینا ہے اب یہ تھوڑا سا اندیرہ ہے جہاں پھر میں کھڑا ہوں اس کو تھوڑا سا اور صفائی سے capture کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ابھی صحیح آ رہا ہے آپ نے focus کر لینا ہے focus کرنے کے بعد آپ نے capture کر لینا ہے جیسے ہی آپ capture کریں گے اس کے بعد یہ کچھ اس فارم میں آ جائے گی اور آپ کے سامنے crop کے option ہوں گے اور rotate کے option ہوں گے آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو اپنی مرضی سے rotate کر سکتے ہیں اور اس کو adjust کر سکتے ہیں اور crop کر سکتے ہیں اب یہ میں نے بالکل perfect کر لی ہے select کر لی ہے اب یہ check کے button check پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہ save ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے clear طریقے سے اس نے scan کر لیا یہاں top پہ آپ نے اس کو name دے دینا ہے scan doc اچھا یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے filter موجود ہیں جیسا کہ magic, color, gray mode اور بہت سارے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی filter apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو lighten جو اس کا filter ہے اس کو use کرتا ہوں یہ مجھے best لگا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ اور اس کے modification ہے یہ آپ contrast اس کا set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے by default یہ 50 پہ set ہے اور brightness کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں by default یہ بھی 50 پہ ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ check کے button پہ click کر کے اس کو اپنے پاس save کر لینا ہے اب save کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ top پہ pdf کا option ہے آپ pdf پہ click کریں گے تو یہ اس کی pdf generate کر دے گا ٹھیک ہے تو اب یہ pdf آ چکی ہے آپ اس کو کس کے ساتھ open کرنا چاہتے ہیں driver pdf viewer کے ساتھ آپ اس کو open کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے pdf format میں open ہو جائے گی ہم واپس چلتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ second number پہ option sharing کا ہے آپ اگر چاہیں تو اس document کو اپنے friends کے ساتھ share کر سکتے ہیں pdf format میں image format میں یا اپنے friends کے ساتھ اس document کا link share کر سکتے ہیں اور آپ اس document کو password لگا کر بھی link share کر سکتے ہیں اور اس کا OCR بھی generate کر سکتے ہیں OCR اس کو فیلال ہم رہنے دیتے ہیں یہ دونوں جو option ہیں یہ premium ہیں یعنی paid ہیں جبکہ اوپر والے تین option اس کے free version میں ہیں ہم as a image اس کو share کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے بہت سارے option ہیں کہ آپ اس کو drive میں بھی save کر سکتے ہیں اور whatsapp پہ share کر سکتے ہیں gmail پہ share کر سکتے ہیں اور اس کو gallery میں بھی save کر سکتے ہیں through bluetooth facebook بہت سارے option آپ کو یہ دے رہے ہیں ہم whatsapp پہ click کرتے ہیں جیسے میں نے whatsapp کیا تو اس کے بعد آپ کسی اپنے friend کو send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم واپس آتے ہیں اچھا اس کے بعد next جو option یہاں پہ top پہ تین dots آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ click کریں گے تو اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے import from gallery کا option ہے import from gallery مطلب اگر آپ کے پاس gallery میں کچھ documents ہیں آپ ان کی modification کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو import کر سکتے ہیں اور pdf setting میں آپ اس document کو password لگا سکتے ہیں page کی orientation یعنی landscape یا portrait اس کی selection کر سکتے ہیں page کا size select کر سکتے ہیں اور page کا margin set کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو option ہے invite کا ہے invite اگر آپ نے اس کو sign up کیا ہے یعنی cam scanner میں اپنا account بنایا ہے تو تب یہ آپ کی option استعمال کر سکتے ہیں کسی اور friend کو cam scanner invite کر سکتے ہیں comment دے سکتے ہیں اور اس کے بعد tags آپ لگا سکتے ہیں rename کر سکتے ہیں وہ بہت ساری option اور بھی ہیں تو بارہل جو ضروری options تھی وہ ہم نے discuss کر لی ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ back آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس cloud کی option ہے یہ plus کے button پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 500 MB کا یہ آپ کو cloud space provide کرتا ہے ٹھیک ہے بارہل ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے mobile phone کی جو internet storage ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ تھی تمام setting اگر آپ اس document پہ tap کریں گے click کریں گے تو یہ نیچے کچھ option آ جائیں گے آپ اس کو lock کر سکتے ہیں اور پھر یہ open نہیں ہوگا آپ اس کو delete کر سکتے ہیں اور یہ more تین dots ہیں یہاں پر بھی کچھ copy کی option ہے move کی option ہے save to gallery rename کی option بھی ہے تو friends آج کی ویڈیو میں ہم نے cam scanner application کو انسٹال کیا اور اس کے طریقہ کار کو جانا friends اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں اور ہمارے چینل info start کو subscribe ضرور کریں اور اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں bell کے icon کو بھی click کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی notification آپ کو بروقت ملتی رہے thank you so much for watching اللہ حافظ